السلام علیکم جی سرا لیکن کو کیا خوصی نہیں ملا دیکھتا آپ بک را لیکن کے سای تحب و را جنوب ر باقر خود رو، مطلب سرا باقر اید کے باری امت了吧 مطلب.awn وقت را اید پر آنچا ثرابن اگر اس ان ، آنچا مجھے ایسا لگا اوبیت کہ آپ کو شاید قسائی نہیں ملا اور آپ جو ہے میرے خیال سے بکری کو آپ نے کہا کہ شو کر کے ساتھ ہی میں قسائی لیتا وہ گھا جاؤں گا ایس زیادہ لڑلے آپ کو بتا ہے ایت میں بکری زیادہ لڑلے ہوتا ہے تو اگر دے اس اگر میں نہیں آتا ہے کیا بات ہے اوبیت میں لیکن میرے خیال ہے مجھے پتا ہے کہ بکری مہنگی ہو چکے ہیں آپ اس کو رکھیں اور آ کے اپنی سیٹ سنبھائیں تو ناظرین آپ نے دیکھا ہے کہ ایت میں بکری چونکے بہت مہنگی ہوئے بکروں سے پیار اور اٹیشمنٹ ہو بھی آپ نے دیکھ لی ہوئے تو اوبیت آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج تیسا دن میں آپ کا بکرا کتنے بکری آپ نے کھپا ہے ماشاءاللہ سے جونکہ پتان فیملی اور ہماری فیملیز ہوتے بھی کافی بڑی ہے تو چار پانچ بکری ہو جاتے ہیں ایک گائے ہو جاتے ہیں صحیح اس دنے میں ہو جاتا ہے مطلب اس دنے میں آپ کو خود جاتے ہیں جو بوئیز ہوتے ہیں بکرا ایت پر جاتے ہیں بڑی ایک ایک ایکٹیوٹی ہوتی ہے کہ بکرا لینے پر آپ کو خود جاتے ہیں لینے یا ہمومی طور پر تو ہم خود ہی جاتے ہیں اور کسائی نہیں ہوتا ہمارے ہاں تو ہم خود ہی اس کو زبا کرتے ہیں اور پورا ایک پہلا دوسرا اور تیسرا دین تقریباً ایک اٹھ پٹائی میں لگ جاتا ہے بھائی جو خواتین ہوتی ہیں ان کا تو یہ گلا ہوتا ہے کہ جی عید تو دوسروں کی ہوتی ہے ہمارا تو سارا دن کھانے پکانے اور برطن دھونے میں بھی گزر جاتا ہے لیکن صاحباً میں سمجھتا ہوں کہ عید وہ عورتوں مردوں کا عید نہیں ہوتا ہے مردوں کا مردوں کا حال ہمارے سارے کامشاہ ہم ہوتے ہیں آپ لوگوں نے تیار بھی ہونا ہوتا ہے آپ لوگوں نے گھر میں ایک دوسرے کے گھروں میں بھی جانا ہوتا ہے ہمارا کیا عید ہے ہم نے صبح ہٹنا ہے سب سے پہلے نماز کے لئے اس کے بعد ہم نے کسائی کے ساتھ اگر خود کرنی ہے تو خود کریں گے نہیں تو کسائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور پپو کے گھر گوشت بھی تو دینے جانا ہوتا ہے نا یہ بھی تو لازمی بات ہے اب یہ بھی ایک ریپورٹن چیز ہے کہ پپو اور خالہ میں کس کو زیادہ گوشت دیا جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی سوالات جہاں پہ انٹرس زیادہ ہوگا اسی کو زیادہ گوشت جائے گا میرے خال سو بیت اب ہم چلتے ہیں اپنے گیس کی انٹرڈکشن کی طرح ہمارے ساتھ جناب آج روز کے انکرز موجود ہیں جو آپ ان کو دیکھتے ہیں روز کی سپرین پہ بہت ہی سیریز گفتگو کرتے ہوئے اپنی پولٹیکل ہیٹیڈ ڈیبیٹس اور کانورسیشن کرتے ہوئے لیکن آج ہم آپ کی ان سے ملاقات کریں گے پوچھیں گے کہ ان کے ایر کے دن کیسے ہوتے ہیں تو آپ کے کہنے کے مقصد یہ کہ آج ہم ان کا دوسرا جو رکھا ہے وہ ہم دیکھا ہے اسی کے کارے دوسرا رکھا ہے نا تو آپ کی دوسرا رکھا ہے اسی کے کارے دوسرا رکھا ہے ناا انٹرڈیوز کروائیں اپنے اپنے ویورز کو زیادہ دیر نہیں کراتے انٹرڈیوز کرواتے ہیں ہماری جو آج کی فائلی مہمان ہیں آپ ان کو اپنے ٹیو سکرین پہ دیکھتے ہیں پرٹیکل کرنڈ افیر کا شو کرتے ہیں فائزہ ملک صاحبہ جو روز کی سکرین پر آپ ان کو ہمیشہ دیکھتے ہیں خوش امدیت کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں اسلام علیکم عبیت اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں اسپیشلی ان سب کو عید مبارک آپ کو بھی عید مبارک اور بہت شکریہ کہ آپ نے آج عید پر ہمیں یہاں پر انوائٹ کی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ کیسی ہماری عید آج کے گزرتی ہے بہت شکریہ جی اس کے ساتھ تشریف ہوتی ہے روز نیوز کے سینئر انکر پرسن عظیم امود صاحب خوش امدیت کہتے ہیں سر آپ کو پروگام میں شکریہ سر عید کا دن کیسے گزر میں تو آیا تھا کہ کچھ عید کے دن آپ نے پرائے کچھ کیا ہے آپ نے یہ بسکٹ ہمارے سامنے رکھتی سر پورا بکرا میں نے سوڑیوں کے اندر لے گیا ہم انتظار کر رہے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں کچھ آئے گا تو دن اچھا ہو جائے ابھی تک تو اچھا نہیں گزر رہا سر ہم سمجھتے ہیں کہ روز نیوز کی جو ٹھئیم ہے وہ خود اس بکرے کو زبا کر کے اور ہم تکے شکے ہوئے ہیں کہ بکرہ آپ کے گمگیاں کیا صحیح ہم بھی تو فیملی ہے نا فیملی ہے بکرہ یہ لائے اسی یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ اگلی عید پر آپ آئیں گے تو بکرہ بھی آپ کو دیکھتے ہیں اسی یہ بات بھی صحیح کہا آپ نے حسن صاحب بہت سارے ایسے بکرے ہوتے ہیں جو اس عید سے اگلی عید تک فریزنز میں موجود رہتے ہیں ان کی باقیاں چلتے ہیں جناب ادھر ہماری صاحب موجود ہے حسن بیک صاحب حسن صاحب سو کڑ ٹو سی جو آن عید آپ کو بہت 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 ببارک آپ کو بھی عید میں رہا ہے آپ کی بھی ٹھیک گزر رہی ہے کہ نہیں گزر رہی ہے آپ پروگراموں میں گزر رہی ہے بس میں تو چھپکے آگئی ہوں کہ پہلے پروگرام کر لیا جائے آپ لوگوں سے بات کر لیجئے باقی چیزیں بعد میں دیکھ لیں گے تو آپ کو کسائی مل گیا آپ نے کیا آکے اس چیزیں پروبائید کی نہیں کسائی والا کام ہی نہیں کیا ہم نے تو سیدھا سیدھا وہ جو ہے نا میٹرو والوں کو آرڈر دے دیا تھا انہی کو کروا دیا وہاں سے گوشت آ جانا ہے ہماری اید ہو گئی ہم وہ یہ فارملی جو جیسے یہ بکرا عبید لے کے پھر رہا تھا اس طرح نہیں کرتے تو ہم نے آج کل جو ہے نا آن لائن بوکنگ کرا دی ہے یہ سسٹم کتنا آسان ہوگا دیکھیں ڈیٹیلائزیشن کے دور میں جہاں پہ لوگ کسائیوں کے پیچھے اس کے پیچھے باگتا ہیں حاصل صاحب نے اس کے لیے بہترین نتیجہ نہیں کہا دیا آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ فلیٹس میں اور کچھ ایسے علاقوں پر رہتے ہیں جہاں اتنی سہولیات نہیں ہے دوسرا یہ کہ آپ کو پتہ ہے مختلف کمپنیاں ہیں جو بیسیکلی بک کرتی ہیں اور وہ آپ کو یعنی بنا کے وہ سارے چیزیں جو ہے نا یہ جو علائشیں ہیں ان سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے اور وہ غریبوں میں بھی باند دیتے ہیں آپ کو اپنا گوشت مل جاتا ہے آپ کا یعنی قربانی ہو گئی اور آپ نے بچوں کو جو ہے نا وہ کر دیا اور ہمسائیوں کو بھی دے دیا تو اس لحاظ سے جو ہے نا یہ ہمارا بہت ساری جو گندگی پھیلی ہوتی ہے اس سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے اور اس کے ساتھ جناب ہم چلیں گے اپنی بہت پیاری ہماری اور آپ کی بہت پیاری آپ روزانہ ان کو صبح دیکھیں ساڑھے نو سے دس بجے تک منڈے اور ٹیوزے کو اسمہ آجوال اسمہ تینکیو سو مچ آپ اتنی پیاری لگیں سچ سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کوئی ڈیوٹی نہیں ہے برکند ہونے کی یا کلے جی پکانے کی یا کچھ شاکو کی آپ کوئی ڈیوٹی تو ملی ہوگی آپ کو ہم نے بلالیا ہے میں تو سب سے پہلے آپ سب کو اید مبارک شہر مبارک اور تینکیو ویری مچ نیازی صاحب کا اور آپ لوگوں کا اس کے بعد آپ لوگوں نے مجھے شو پہ بلایا ایک بہانہ تھا جو میں گھر سے نکل کے بھاگ گئی میکپ کر کے نہ جاؤں گی اور نہ ہوں گی صبح سے تو recording میں ہی ہوں اس کی وجہ سے میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں عبید اور سایما آپ مجھے شو پہ بلایا ہے اور یہ میکپ یہاں پہ کائم ہو دائم ہے بھئی ہم نے کہا جناب ہم ان سے پوچھتے ہیں سب سے پہلے عباد میرے خیال سے آپ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ کی اید کیسی تھی بچپن کی اید کیسی تھی اور اب کی کیونکہ بچوں کو تھوڑا سا بکرا ہی بونی لگتی کیونکہ ایدی نہیں ملتی اور ماں باپ کہہ دیتے ہیں اس اید پہ ایدی نہیں گوشت ہوگا تو گوشت سے بچوں کو تو بلکہ اٹھا کھانا پڑتا ہوں ایدی ساہم آپ کو بھی بتا ہے ایدی جو ہوتی ہیں بچپن ہی ہوتی ہیں جب آپ توڑے سے رسپونسبل ہو جاتے ہیں تو اید کا وہ مزلہ وہ ساری چیزیں جو بچپن میں کیوں؟ کیوں؟ ایسا کیوں؟ ایسی بلیٹی آپ بتائیں آپ نے اید کیسے گزاری میں تو انجوائی کرتی ہوں مومنٹس کو انجوائی کرنا چاہی بیش میں کبھی ایسا ہو جاتے کہ آپ وہ در اندر کا موسم اگر ٹھیک ہے تو باہر کا موسم اور ایدی اچھی ویسے باہر کا موسم جو اٹھے پڑی ہے نا فشلے بھی تو تباہی مجھ گئی ہوگی جو لوگ اس ٹائم پر اپنے جانور لینے جائیں بٹ یوں نو ایک ایسسنس جو اید سے یاد ہے وہ بچپن کی جوڑی ہوتی ہے کیونکہ ہر ایک کی تو آج ہم میرے خیال سے اپنے مہمانوں سے پوچھیں مہمانوں سے جانیں گے کہ بچپن کی اید کی کونسی ایسی یاد ہے جو آج وہ چیلش کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے آڈیلز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں فائضہ بتائیے گا آپ کی اید کی کوئی ایسی میمری جو آج تک آپ کو یاد ہو ابیت جیسے ڈیفنیٹلی جو بچپن کی آپ کی ایدیں ہوتی ہیں وہی ایدیں ہوتی ہیں جس طرح سے پہلے بھی سائیما نے کہا کہ اید تو ہوتی بچپن میں تھی ابھی بہت سی رسپونسیبیلیٹیز ہوتی ہیں آپ نے گھر کو دیکھنا ہے بچوں کو دیکھنا ہے فائملیز کو دیکھنا ہے مطبع آپ نے کہنا ہے کہ سب خوش رہیں ان کی اید اچھی گزریں لیکن بچپن میں ایک آپ کا وہ والا سٹیج ہوتا ہے جب وہ والا ٹائم ایسا تھا کہ ہم جوائن فائملیز میں رہتے تھے سب ملکے رہتے تھے اور قربانی کا جانور لے کے آنا ہفتہ ہفتہ پہلے پھر اس کے کیئر کرنا اور پھر اس کو قربانی کو زبا کرنا پھر اس کے بعد جو ہم گوش لے کے جانا تمام رشتہ داروں کے گھر میں اور اس کے بعد جو گیٹ ٹوگیدرز ہوتے تھے اب تو وہ فائملی والے 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 سسٹم ہتم ہو گئے اور اب بچوں کو اتنا شوق بھی نہیں ہے کوئی ایسا انسیڈنٹ جو آپ کو یاد ہو مجھے تو ایسے بہت سے انسیڈنٹ چاہتے ہیں کہ جو بچپن میں ہوتے تھے سبیشلی جب قربانی کا جانور تو آ جاتا تھا ہافتہ ڈیڑھ ہافتہ پہلے اور جب اس کو زبا کر دیا چاہتا تھا قربان کر دیا جاتا تھا وہ ایک بڑا دل دہلادنے والے ہیں کہ اپنی دیکھتے ہیں کہ جانور زبا ہو رہا ہے بڑا کار گھو جاتا تھے جب قربانی کی چوری ہوئتے ہیں جب لوگ سنت ابراہیمی ہیں لیکن بچپن میں آپ کی اتنا چاہتے ہیں باقی پر وہ بڑا آپ کے لئے دو دن رونے والے گزر رہتے ہیں ہمارا بکرا تھا ہم آپ کے ساتھ اچھا ہسا کیل رہتے ہیں تو وہ اقیداً سپا ہویا لیکن وہ بھی ایک اچھیک چیز تھی جو ہم نے سیکھی جو ابھی بچے جو ہیں بہت زیادہ اس کو میرے حیال میں مس بھی کرتے ہیں جس طرح سے سر نے کہا کہ ابھی ہم کال کر لیتے ہیں قربانی ہو جاتے تو وہ ایک چیز بچے مس کرتے ہیں میرے حیال میں اس کو پتہ نہیں چلتا آپ دلکل صحیح کہہ رہی ہیں میں جو ہم آن لائن ہم نے بوکنگ کروائی ہے اس کی بیسک ریزن یہ تھی کہ میرا چھوٹا بیٹا ہے ہمار وہ بنیادی طور پر ہمیشہ کہتا تھا کہ نہیں بکرہ لانا ہے اس کو محبت ہو جاتی تھی وہ جب ہم زبا کرتے تھے ستی بات ہے وہ رونا شروع کر دیتا تھا اب وہ رونا شروع کر دیتا تھا تو اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اس سے بہتر ہے کہ بچہ تو ظاہر ہے بچہ ہوتا ہے اس نے بکرہ ہم لائے وہ پیار کر رہے ہیں اس کے ساتھ فوٹو کچھوارا ہے ویڈیو بنوارا ہے اور آج آپ اس کو زبا کر رہے ہیں اس کے سامنے خون بے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم نے آن لائن بکیں گرا دی محبتیں جب بھی ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں محبتیں جب بھی ہوتے ہیں تو دلے ٹوڑتے ہیں کیا خیال ہے ازما میرا خیال تو کچھ بھی نہیں کیوں اپنے خیالات مجھ پہ مسلط کرتے ہیں ایت کا محکا ہے ایت کا محکا ہے تو میں نے کہا آپ کو نہیں پوائنٹ افیل ہے میں آپ کے ساتھ شانہ مشانہ کر رہی ہوں آپ کا دکھ میرا دکھ سانجائے بھی ہم انکرز ہیں روز ٹیم کی نیوز ہے روز ٹیم ہے تو اس لئے ہم لوگ کا ایک ہی ہوگا مؤ���ز ٹھے سانجائے لیکن اب یہ ہے یہ ایسے نہیں ایک چیز سے نہیں نکلٹر ہائے میرا خیال سے ہم مہبت سے واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف جو ہے کہ بکرا عید اور جو ہے نا آسف محمود صاحب بڑی سنجیدہ پنگولر دل پہ لے لیا انہوں نے غم کی آج ہم نے ان کو نا گوشت کی کوئی ڈش پیس نہیں کی آپ کی اتنی پیاری مسکرات ہے آسف صاحب آپ مجھے کوئی بچپن کی شرارت کوئی شیئر کر دیا کر دیا آج اب آپ کے ساتھ کوئی ایسی بچپن کی عید کی یاد جو کہیں چھپی ہو آپ کے کسی دل کے خانے میں نہیں شرارت تو شاید ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے ہم کے ساتھ بدلتی بھی ہیں بچپن کی یاد کو عید سے ہی ہے وہ ہی ہے جو فائزہ نے بھی بتائی ہے کہ اس زمانے کے عید ہی تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے آج کل کی تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن وہ وصل میں ہم چون کے اسلام آباد میں بیٹھ کے پروگرام کر رہی ہیں تو شاید وہ جو عید ڈیفرنٹ ہمیں لگ رہی ہے وہ بھی شاید ایک دو بڑے شہروں تک لگ رہی ہے شاید جس تہذیب کے ایک ہو جانے کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ایسے ہوتی تھی شاید گاؤں میں آج بھی ایسی ہی ہوتی تھی بلکل بلکل یہ وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں اور میرا خیال ہے ایسی ہی ہوتی ہوگی کیا فرق پڑ گیا ہے آپ؟ ایمین وہی بکرے ہیں وہی لوگ ہیں لیکن کیا ہماری سوچ بدل گئی ہے کیا وہ جو بچپن کی ایک معصومیت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سیلیبریٹ کرنا خوش کرنا اب کیا ہم اتنے وہ کہتے ہیں نا کہ اتنے زیادہ مشکلات پریشانیوں میں آپ تو ایک پولیٹکل شو بھی کرتے ہیں تو اتنی زیادہ میرے خل سے ہمارے اردگیت اتنی زیادہ نیگٹیویٹی آگئی ہے میں میرا خیال ہے کہہ رہے ہیں نا کہ دیہات میں وہی اید ہوتی ہوگی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی آلماس 48% اس وقت جو ہے نا لوگ بلو پورٹی لائن چلے گئے ہیں غربت بڑی ہوئی ہے اور بہت زیادہ مہگائی ہو گئی ہے اس مہگائی کے دور پر مجھے نہیں لگتا کہ یہ بکروں کی بجائے لوگوں کا خون بہر آئے میرا خیال ہے اس پر تھوڑا سا ضرور بات کرنی چاہیے ہاں جی لیکن آج ہم آپ کو وہ بات بلکل نہیں کرنے دیں گے کیونکہ یہ بات تو روز اور یہ آج ہم چاہیں گے کہ ایک چلی بہت ہے ابھی دو اتنے بڑے حادثات ہوئے کشنی کا حادثہ ہوا لیکن میں کہتی ہوں کئی دفعہ آپ اپنے برین کو انپلک کرو اور پھوڑا سا ریفرش ہو جاؤ اگر آپ جینے کی ایک کوئی امید امانگ تو باقی رہنی چاہیے باقی ایون دو کہ ہمیں یاد ضرور رکھنا چاہیے اچھا یہ ہے کہ ہم اپنی خوشیوں میں شامل کر سکتے ہیں ان لوگوں کو جو اندر پریبلیجڈ ہیں جو لیسٹ ہیں ایون کہ ہم کہتے ہیں جی اب آپ کو کسی انجیو میں جانے کی ضرورت ہے آپ نے اپنے گروہ میں جو کام کرنے والے ہلپ پرز ہوتے ہیں ان کے بی بی بچوں کو ان کے بچے آتے ہیں اچھا سایما سوری ٹو کرتے ہیں جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ انجیوز یا کام والے لوگ ان کو ہم زیادہ پریفرنس دے رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ہلپ کرنے لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری فیملی میں بھی کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ہم ان سے بات کرنے تک گوارہ نہیں سمجھتے ہم اپنے نام کو بڑا کرنے کے لیے اپنے آپ کو بڑا انچا دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے جب تک آپ کے اپنے اپنے میں کوئی ایسا مستفید بندہ اور اس کا سب سے زیادہ آجار ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے رشتہداروں کا پہلا حق ہے اور اگر ہم سب اپنے رشتہداروں کو میرے ہان میں تھوڑا تھوڑا بھی کریں تو میرے ہیار میں یہ ہمیں باہر دینے کی ضرورت نہ پڑے اور نہ ان کو لینے کی ضرورت پڑے ایسا ہی ہے آپ کا کیا خیال ہے ہم ان کے ساتھ ہلا گولا کریں ہلا گولا کر لیے میں کام سے بات بہت ہی سنجیدہ ہوتی ہے ہم جلے کے آتے ہیں اپنے ٹریک پہ کیا کریں گے ایسا ویسا کریں ایسا ویسا ہو جائے ایسا ویسا ہمارے گیم ہے تو اس کا نام ہے ایسا یا ویسا تو اس گیمے ہوگا یہ کہ آپ کو ہم دیں گے تین چار سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان میں دو آپشن ہوں گے تو اس میں سے کسی ایک آپشن کے ساتھ آپ نے چلنا ہے تو شروعات کرتے ہیں میرے خیال میں آپ سے کیا خیال ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا یا نو سیدھی بات وہ آپ نے سپرائیٹ کا ایٹ تو سنن ہوگا یا 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 نو کر کے آپ ہمیں بتائیں گے تو جناب ایک ہم دے دیتے ہیں ادھر اور ایک ہم دے دیتے ہیں ادھر تو آپ میرے خیال سے شروع کریں میرے خیال میں آپ شروع کریں لیڈیس فرسٹ یہ میں شروع کروں یہ آپ شروع کریں اچھا جی لیڈیس سے ہم شروع کریں گے لیڈیس سے شروع کریں اچھا اوک اس لئے شروع کریں کیونکہ حسن بیک صاحب وقت میں موت صاحب جائے وہ قدر مطمئن ہے ٹھیک اچھا اچھا اس میں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بیسکل اس کا وہ ہوگا کہ نیور ایور ہائے ٹھیک ہے آپ نے yes یا no کہ میں نے کوئی ایک کوئی بھی سوالگ کا اپنے yes no میں اس کا جواب دے دینا ہے آپ نے کبھی اپنے دوستوں کے کسی بنے ہوئے جو پروگرامز ہوتے ہیں پیکنک ہوتے ہیں ڈیچ کرا رہے ہیں ان کو yes very true جناب آپ نے کرا رہے ہیں نہیں نہیں astaghfirullah astaghfirullah کبھی تو ہوتا ہے بندے کا مود نہیں ہے جا رہے ہیں ہمیسی ہر ایک بندہ کرتا ہے ہر ایک بندہ کرتا ہے حسن بیگ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کبھی بچپن میں آپ نے اپنی اما یا اببہ کے پر سے پیسے چھو رہے ہیں اوہ کیا بات ہے میں کہتے ہیں سارے بہارات یہ ایک بریکی نیوز ڈیجے کا حسن بیگ صاحب نے بچپن میں چھوڑتے ہیں اچھا پھر کیا ہوا اس کے بات کو اس کا میں اس کا میں حق سمجھتا تھا کہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے جب پیسے نہیں میرے سارے بچپن میں تو میں کوئی ٹرال ہوں سیلے دی اسیم محمود صاحب سے چھوڑتے ہیں آپ نے کہا کہ کبھی آپ نے اپنے فیل ہو جانے کی سورت میں یا اپنے امی اببو سے رہبتا پڑھنے کی خچے کے پیشن نظر کبھی اپنا ریپورٹ کارٹ پڑھنے چھوڑا ہے کبھی فیل نہیں کبھی فیل نہیں یہ اچھے بچے این جیسے بچوں کی وجہ سے اپنے امی اببو سے اقبال نے اپنے شایروں میں جن شاہینوں کا ذکر کیا ہے سارے شاہین ہمارے پاس شو میں موجود ہیں سارے نہیں اچھا you know what حسن بیق صاحب کہ ہمیں ہمیشہ سے کیونکہ میں نے تو رپورٹ کارٹ بھی بڑی دفعہ چھوانا پڑا you know اور یہ ساری حسنوں نے مجھے کہ انہیں کی ہی ہے جو سبات میں بتا کے لائن ہی ہو میں نے سب نے کی ہی تو ہمیں آپ کو بہتا ڈان پڑتی ہے آپ کے جیسے بچوں کی وجہ سے فلانی کے بچے کو دیکھو یا فلانی کی بچی کو دیکھو وہ کتے اچھے نمبر لے گا کیوں آپ ایسے کیوں تھے اچھے نمبر کیا لینے کی وجہ دی کیا مطلب کیا بجہ دی میں اگر آپ سے پوچھنا چاہتی میں سکت تو yes no میں جواب ہے اس کا جواب تو طویل ہو چلے فائزہ کی طرف فائزہ کی طرف فائزہ پہ آگے اچھا جی فائزہ آپ نے کبھی بیماری کا بہانہ کر کے چھٹی کی اپنے کام سے بہت دفعہ اچھے فائزہ گھنک سے ہم کوئی بہانہ بنائے تو اس کا یہی والا جواب کیا بات ہے جی اچھے 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 آپ یہ بتائے گا کہ کبھی آپ نے اپنا فون اٹھایا اور کسی کی call آئی اور آپ کوئی اور بن کے آپ نے فون بن کر دیا اور وہ کہہ رہے ہوں کہ اچھے اچھے بات کرنیے بات آپ نے کچھ اور بن کے کسی کو فون کیا یا ایسی کو بھی بات کیا yes be no be اچھا توڑا سہی کیونکہ بسکلی میں نے کسی کو فون کر کے کوئی اور بننے کی کوشش کی کیونکہ نمبر سے تو آپ کو پتا یہ پتا چل جاتا ہے تو جب وہ آپ کی landlines تھی اور سیل آئیس کا دور تھا لیکن کسی اور کی landlines تھی تو تب بن کے کی اور کامیاب بھی ہوئی اور کسی کا میرے پاس فون آیا تو میں بنی نہیں کیونکہ ریکنیز ہو جاتا ہے تو yes i did but some other way and جو آپ نے کہا تھا اس میں نہیں کیا تو yes no board صحیح اچھے جی آپ حسن بیگ صاحب یہ بتائیے گا کہ کبھی آپ کسی کی بیل بجا کے بھاگے بچپن میں کیا آپ چلیں یعنی کہ سبکارٹ بھرپور بچپن تھا بھرپور بچپن تھا جی آسیم موسیٰف سے اپنا ہم ان کے انٹرلیٹ کے مطابق ایک سوال کرتے ہیں آچھا آسیم صاحب آپ کی کچھے پڑھا تو بچھے بھی رہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کبھی آپ نے اپنی سکول کی لیبریری سے کبھی ایسا ہوا کہ شرارت آپ نے کی ہو اور آپ نے اپنے بہن بھائیوں کو مار پڑھوا دی ہو یا کسی اور کی شرارت کی مار آپ کو پڑھ گئے کسی اور کی تو نہیں پڑھی لیکن میری وجہ سے میرے بہن بھائیوں کو کافی پڑھی ہے کیا بات ہے زبردہ اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانے بے اگلے سیگمنٹ وہ بڑا مزے گا ہے اس میں ہم پوچھیں گے اپنے گفت سے پانچ بان سوالات اور ان سوالات میں ہم دیں گے ان کو دو آپشن اب جواب ہو جو دیں گے وہ کنٹروورسیز میں چلے جائے گی مہا سے بات تو اگر آپ لوگ تیار ہیں تو مجھے بتائیے گا تیار ہیں آپ عزمہ عبید آپ کا اور میرا کوئی لگتا ہے کہ کوئی تاکرا چل رہا ہے مذاکرا نہیں چل رہا ہے آپ جب مڑتے ہیں اور ایسے خطرناک سوال پہتے ہیں جا لیں جی اصل میں ایک چیز دور ہے نا ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹی سے کمریشل بریک اپ اور بریک کے بعد جراب ہم باپس جاتے ہیں آپ کہیں نہیں جائے گا سٹے وید اس کیونکہ ابھی پروگرام میں بہت اور موشنال قسم کے سیگمنٹ ہونے لگے ہیں دھماکہ خیس پروگرام ہونے لگے میں تک چھوٹے سے پروگرام کے بعد سٹے وید اس ملکم بیٹ بہت جی بڑی عید کی بڑی خوشیوں کے ساتھ حاضر ہے سائما اینٹ افاد یوسف خان اور اس سے پہلے کہ جناب ہم آگے چنے اور اپنے میمانوں کے ساتھ مزید تفریح کریں میرے چال میں یہ گانا ہونا چاہتی گانا ہو جانا چاہتی لمسیقی جو ہے اس کے بغیر عید کی خوشیوں کی پڑی سی حاصل بیک صاحب اور حسن بیک صاحب کے چہروں پر اور اس کے لئے میں نے ان کو یہاں کیا ہے کہ وہ ایک بور رہا ہے اور ان کے ذاتوں میں ایک رونک چانی کے لئے ہم یہاں پر ایک سنگر سے اپنے بائی سے تو کیا سنا رہا ہے جب آپ نے کہا ہے سجاد یہ کہا ہے کہ بولو بولو ہوا ہے ہوا ہے بولو 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 کیا دیکھا بولو 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 کیا دیکھا تم نے میرے میں کیا دیکھا ویسے تو چہرے ہزاروں میں میری اوتاس نگاہوں میں تم نے کیا دیکھا کیا دیکھا میری گاڑی دیکھی یا میرا بانگا دیکھا یا میرا سارا بینک بیلنس دیکھا میرے سپنے دیکھے نہ میرا جسپا دیکھا نہ میرا ٹوٹا ہوا دل دیکھا تم ہے پیار مجھ سے نہیں ہے پیار مجھ سے نہیں ہے بیار مجھ سے نہیں ہے میں تم سے دور چلا جاؤں یا پاس چلا مجھ سے نہیں ہے مجھ سے نہیں ہے سوچا تھا پیار تم ہی کروں گا سوچا تھا پیار زندگی میری گھر میں تم یہ کروں گا خوابوں کا گھر جو بنایا تھا وہ گھر تو میں نے تمہارے لیے ہی سجایا تھا مجھ سے نہیں ہے یہ خبر نتھی یہ بتان نہ تھا کہ تم جھوٹا پیار ہو تمہیں اپنا کہا تمہیں پیار دیا لیکن تم کوئی اور ہو تمہیں پیار مجھ سے نہیں ہے پیار مجھ سے نہیں ہے پیار مجھ سے نہیں ہے میں تم سے دور چلا جاؤں یا پاس چلا ہوں اکرا تم سے نہیں ہے حصول که اور اکرا کے سور آج چ Birdies جہے آج شکریت غریب الاف عن یا پیار شکریت لیکننا اللہ کا یہاں بہت Wizardie who isn't even heard حاصل ہے باقرا کا شکریت ہے Hopração صاحب آپ بتا دیجئے کہ اگر ایک بندی کے پاس یہ ساری چیزیں نہ ہو کوڑی ملے گی نہیں مل جان دی ہے مل جان دی ہے تجربہ بول رہا ہے آپ ابھی اس راستے کے اتنا سے مسافر ہیں آپ ایسے کیوں لگ رہا تھا ایسے مسافر ہیں اور اس راستے کی آپ بیٹی چل رہی ہے ایسے لفظ تے کے لگ رہا تھا ایسے لفظ تے کے لگ رہا تھا ایسے لفظ تے کے لفظ مطلب مو میں جیسے کوئی لفظ نہیں دے دیتا سب سے زیادہ انجوائے عباد کرتے تھے میں انجوائے کر رہا تھا میں انجوائے کر رہا تھا کیونکہ اس وقت پاکستان کی باسٹھ کیسے دوام یوت ہے اور اس میں سے کچھ مردانہ بھی ہیں اور وہ مردانہ جو قدر کم ہے فیمل سے لیکن زاروں کی تاثرات کم ہو بیش یہی ہیں تو چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانے اور اس سیگمنٹ کا نام ہے میری مرزی اور اس میری مرزی کے سیگمنٹ میں ہم آپ سے جانیں گے آپ کا کیا خیال ہے اس پیسپ ایک ویسن کے بارے میں چروعات کرتے ہیں عظیم امود صاحب نیند آ رہی ہے آپ کو لیکن آپ کی نیند بگانے کے لیے میں اپنے سوالات لکھے آیا ہوں آپ اس شدید گرمی میں باہر ہیں آپ کے پاس ایک چتری ہیں اور آپ کے پاس ایک آپشن ایک بندے کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں ایک صحافی کو آپشن آپ کے پاس ہے سریم صحافی یا ہم انجمیر صاحب میرا خیال ہے وہ دونوں کو یہ اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں صرف ایک بندے کو ایک بندے کو آپ گرمی میں باہر ہیں میں کہوں گا کہ میں ایک چتری نہیں ہے نہیں 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 آپ کے پاس ایک چتری ایک ہی بندہ ایک اکاموڈیٹ ہوگا ہے یا ہمید میر صاحب میرے دو رو بہت پیارے دوستیں یہ چھٹیں ہوگا نہیں نہیں ایک چھٹیں نہیں کہنی آپ نے ہم دعا رہے ہیں کہ دوسرے جس کا بات سنیں ہیلتھ وائز بھی آپ کو دیکھنا چاہیے سارے سہت مردہ آپ جب بھکٹھے ایک ہی چھٹیں کے نیچے اس سیگمٹ میں آپ نے ان کو اکیلے کرنا ہے اکیلے کرنا ہے انہوں نے اکیلے جواب دینا ہے آپ نے باری باری نہیں ہو سکتا آپ نے اس میں کوئی بھی خوش آری نہیں دکھا میں دو آپ کے پاس ہوں گے صرف ٹوئنٹی سیکنڈ جواب دینا ہے سلیم صافی صاحب کو سلیم صافی صاحب کو آپ دوب میں رکھنے کے لیے باہر چوڑ رہا ہے آمید میر صاحب آپ کے ساتھ ہوں گے دوسرا سوال ہے آپ سے جناب اگر آپ انکر نہیں ہوتے آپ کو کوئی بھی پارٹی جواب کرنی ہوگی تو دو آفشان آپ کے پاس ہیں ایک جی و آئی اور دوسرا پاکستان مسلم لیگ نون میں جی و آئی جاو آئی جو آئی جو آئی جو آئی جو آئی جو آئی کریں گے مسلم لیگ کو وہ ریجیک کر رہے ہیں جی آپ کی جانے بات ہیں آپ کے پاس ایک میٹنگ کی اوپشن ہے اور آپ کے پاس دو اس میں چوائسے ہیں ایک ہے چودی شجات سا شیخ رشید صاحب دونوں ہی بتا دی ہیں اچھے تم نے میں نے کہا کہ صرف ایک کو آپ لے کے جا سکتی ہیں اچھا میں ایسا کروں گی میں اس سیٹ سے اٹھ جاؤں گی ایسا آپ نہیں کر سکتی آپ زیادہ خوشیار بننے کی کوشش نہ آ کریں ایک کا نام بتائیں آپ میری حال میں فاد مصطفی فاد مصطفی صاحب اور فاد خان صاحب آپ کو جاہز سے باہر رکھ رہیں گے ہم اللہ آپ کو نہیں لے کے جا رہا ہے چلیں جی حظم صاحب آپ کی جانے بڑھتے ہیں آپ کے پاس آپ سے شدید گرمی میں جولائی کے مہینہ چل رہا ہے اس وقت اور شدید گرمی میں آپ کے پاس صرف ایک چتری ہے آپ نے آسیب امود صاحب والا جواب نہیں دینا باہر آپ کے پاس دو آپ کے فرنڈز بیٹھے ہیں ایک منصور علی خان صاحب اور دوسرے ہیں سریم صاحبی صاحب دوبارہ آگئے واپس سوری منصور علی خان صاحب کو اتنا نہیں دیکھیں گرمی کی پریشر دیکھ لیں دھماکے ہونا شروع ہو صاحب علی خان صاحب کو ٹھیک ہے کئی اور اچھا سا آپشن دے یا میرا مطلب کوئی جاننے والا منصور علی خان صاحب کے علاوہ ای منصور علی خان صاحب کے علاوہ منصور غم صاحب منصور تو بڑے فیمس Province ہے حبی انہوں نے سے پردارہ شاجیب خانزادا صاحب کرلے شاجیب خانزادا منصور علی خان صاحب آپ اس کو باہر زور دیں گے ناaw sing سلیم صاحب اللی فار mentally صحیع ہے چودری شجاتری صاحب اور دوسرے ہیں فیضل حسن چوہان صاحب چودری شجات صاحب مجھے وہ پسند ہے اگر آپ فیضل چوہان سے مقابلہ کریں مجھے وہ ہینڈسوم بھی لگتے ہیں انسان بھی لگتے ہیں چودری شجات تو آپ کی جانے میں آنگا سوال بڑا ہے سمپل اس میں کوئی بھی اس ایمیٹرک شکوالا کوئی ایلیمنٹ نہیں ڈال رہا ہے جہاز میں آپ بیٹھتے ہیں کمفورٹیبل دو سیٹس ہیں ایک پہ آپ بیٹھتے ہیں دوسرے پہ کوئی ایک خاتون بیٹھ سکتی ہے ایک آنم امائی رہا ہان اور دوسرے ایک آنم اممائی رہا ہان امائی رہا ہوا سکتی ہے میں رہا ہوا سکتی ہے میرا بھی بہت اچھی ہے فنکار بہت اچھی ہے لیکن میں تو ایسے میں اپنی کمپنی کے لیے کہہ رہا تھا اچھا جی چلے جی دوسرا سوال آپ سے سر آپ کے پاس ایک میٹنگ میں جانے اور میٹنگ میں آپ کسی کافی ٹیبل بھی اپنے ساتھ کسی ایک بندی کو ساتھ بٹا سکتے ہیں کسی ایک خاتون کو ساتھ بٹا سکتے ہیں ایک کا نام ہے پھر دوس عاشق عوان صاحبہ اور دوسرین شرین مزاری صاحبہ میرا خیال ہے کہ شرین مزاری کو بٹا دوں گا چلیں جی اس کے ساتھ ہی ہمارا ہی ہی چلیں جی آپ آپ بھول گئے ہیں منیب کو اور اب منیب کو نہیں چھوڑے گا منیب صاحب آپ کی جانے بگر میں پڑھوں آپ سے صرف ایک ہی سوال میں پوچھنا چاہوں گا میں کل سن سے میوزک ہے ایک سوال ان سے میں بھی پوچھنا چاہ رہی کی جی جی پہلے آپ پوچھ لیں کہ اگر آپ کو ایک کروڑ روپے کی آرہی ہو اور آپ کو دو آپشنز دی جائیں کہ ان میں سے جو ہے آپ کسی کے ساتھ آپ کو ڈوئٹ گانا گانا ہے تو آپ کس کے ساتھ گائیں گے چہاد اللی خان ہے آپ کے پاس ایک ہے حسن جھانگی تو آپ چہاد اللی خان کے ساتھ کوئی طرح چاہیں گی آپ حسن جھانگی کے ساتھ کرنا چاہیں گے چہاد اللی خان کے ساتھ میں نہیں گاؤں گا ہاں بہت ہی ہے ہی ہے سنسیشن اس وقت کو دو اگر ایک کمرے میں خواہتین کو چلیں گے کہ میں گاؤں گی نا اس سے بہتا ہے ن Vibe نہیں کٹھوڑ روپے کی آرہی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دو جب ایسے خواتین کو دل لبھانے والے کیونکہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا نا تو منی بھی جمع ہو گئے تو یہ ایک میان میں دو تلواری نہیں رہ سکتی اس لئے کمپیٹشن نہیں دینا چاہتے 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 کمپیٹشن نہیں دوئیٹ گانا گانے اور ایک روڈو پی کا سوال ہے ایک option دینا جی آپ نے دوسرا کہا ہے آپ نے چاہتا نہیں ہے ہسن جھنگیر کے ساتھ گئے چلیں ٹھیک ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اب اسی کے ساتھ جناب ایک چھوٹا سا گانا ہو جائے لیکن اب گانا آپ گائیں گے کوئی اچھا سا رومانٹک سا گلابی آنکھیں جو تیری دیکھی شرابی یہ دل ہو گیا سمبھا لو مجھ کو او میرے یارو سمبھلنا مشکل ہو گیا میرے میک بھی روڈی رانی کب آئے گی تو ایر روٹمہ ستانی کب آئے گی تو چلیا ہے چلیا ہے میرے سطن کے رانی کب آئے گی تو دل چلیا ہے زندگانی کب آئے گی تو چلیا، چلیا، چلیا ہاں چلیا، چلیا، چلیا برد 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 آپ کے لئے آپ کے لئے شروعات کرتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ان کے اندر چاہلے ہیں جو کہتے ہیں کہ کبھی آپ کو اپنے اندر کے بچے کو مارنے نہیں دینا چاہیے اس کو سندھا رکھنا چاہیے تو آج ہم ان کے اندر چائل کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں اور اب تک ہی کوشش کاملات کرتے ہیں اور اس گیم کا نام ہے چھوٹا بچہ چھوٹے بچے کی شروعات کرتے ہیں فائزہ اس میں سے کوئی ایک چٹ نکالنا ہے اور اس چٹ میں جو لکھائے کو آپ مجھے لکھا دیجئے میں نے اس کو اپن کرنا ہے کہ نہیں 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 آپ نے کر لیا اور یہ آپ ہمیں دیں گے یہ آپ نے ہمیں دیں گے پہلے ہم نے کہا ہے کہ فائزہ ملک سربا کے قسمت میں کیا چیزیں گے گانا سنانا ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ دنیا ہے یہ passeتا ہے واہ بہتطہ ہے یہء یہ اپنے اور رہے گ determination اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک option دوں انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا نا چودی شجاہد صاحب ان کو بڑے حسن چودی شجاہد صاحب کی نکل اتا رہے ہیں نہیں میرے خیال سے ہم ان کے اوپر چھوڑ دیتے جس کی کسی کی نکل اتا نہیں کسی فیموس مشہور ہستی کی جی وقت کم ہے اگر صاحب مجھے سوچتا ہے ممکنی منہ ماں اتاressائی م Bildermakers اگر آپ کو اس کی نکل اتاéo کریا اگر میں اس کو اقتراس من کی قسون پر ٹوڑی کیا میں اس کی نکل ارتادر کرو ہم الممکنی رہے ہیں is that ism سوال ان سے ہوتا اس نمیذر ہے دیکھیں آپ ہم سے سوال تو نہیں پوچھ سکتے بنا ہمیں بھی حق ہونا چاہیے آپ لوگ اسے سوال کرنے پہ تو آپ گیس کیجئے میں کس پر سوال کرنے پہ ہم سے اچھی اتاری تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ویٹر میری بات سنو Kill the waves Let's take a bathroom break یہ کہیں پاکستان کی فیموس فلم سٹار تو نہیں ہے بالکل جب آپ دروس کیا ہمارا ہوا میرا جیسے حضر بیق صاحب کی جانے میں جاتے ہیں حضر بیق صاحب آپ کی قسمت میں نکلا ہے کوئی گانا سنا دے میرا لطیفہ آپ نے کہا تھا یہاں میں تھوڑی سی غادلی تھوڑی سی ڈانلی حضر بیق صاحب کے بارے میں سنے گی بڑا اچھا گات ہے ایسے کرتے ہیں کہ لطیفہ آپ کو سنا دے چلی لطیفہ سنا دے وہ ایک سردار جی جو ہے وہ ٹرین پہ بیٹھے ان کی سیٹ جو ہے سب سے آخری والا جو ڈبا تھا اس میں آئی کافی آٹھ دس گھٹے سفر تھا تو وہاں پہ پہ پہنچا تو دھوڑوں دھوڑ وہ اترا تو چھوٹے سردار جی نے کہا کہتا ہے کہ سردار جی ایک ہی ہو ہے کہندہ ہے یار نا پوچھا کہندہ ہے کی ہو ہے سردار جی کہندہ ہے یار میں تے آخری چھکڑے جو میں نو جگہ ملی تو تو انہوں پتہ ہے دھوڑوں دھوڑ ہو گیا میں سوچے ہے کہ گورنمنٹ مو جڑ ہے نا ایک مشورہ دیتا جائے جے تو ٹرین دا آخری چھکڑا ڈبا رکھے ہی نہ جائے اگر ضروری رکھنا پہوے درمیانیں راکھ لو کرنا تو آخری ہو ہی نہ چلیں جی چلیں جی آزیم امود صاحب کیلئے کیا چیز تھی آزیم امود صاحب موسٹ ایمبرسنگ مومنٹ سر کبھی ایسا کوئی لگا ہر ایک کی زندگی میں آتے موسٹ ایمبرسنگ میرا خیال ہے آج ہی ہے میں تو عید پہ آیا تھا کہ کچھ کھلائیں پلائیں گی آپ یہ اللہ ہے یہ اللہ ہے پوڈیوسر صاحب جو بکرا میں اندر لکھا ہے پہوڈیوسر صاحب جو بکرا میں اندر لکھا ہے آپ بکرا دیکھا اور بکرا دیکھا ہے چلیں جی بائی کی لئے کیا لکھا ہے جرحب جناب کوئی شیر سنا دیں کوئی شیر کنگونا کے سنا دیں شیر تو ایسی بی دیتی بید میں بیدی جب آدم چھوٹا سی شیر سنا دیں مجھے آد لگی بستی میں اس میں اپنی بستی میں مجھے 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 اس محول وہ آپ نے مجھے 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 اس وقت مریاں خ اوش خ اوش نواز شریف جب اچھا آدمی اچھا آدمی اچھا آدمی خلیل و رحمان کمر خلیل و رحمان کمر ایک اچھا انسان ایک آدمی اچھا انسان مائرہ خان اچھی ایکٹریس ان سے میں پوچھ لوں آپ سے میں کچھ پولیٹیشن کے بارے پوچھوں گا اور کچھ میں اس کے لاولوں کے بارے آپ نے بتاننا ہے کہ آپ کے ذہن میں پہلا ورڈ کیا آتا ہے ان کی شکلیں جب آپ کے ذہن میں آئے گی ٹھیک ہے جنب ٹھیک ہے اسے والی زرداری صاحب مسٹر ففٹی پرسٹ اوکے پھر دوس عاشق عوان صاحبہ 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 فوٹبالر فوٹبالر وہ کک فیمس لگائی تھی شاہد خان افریدی شاہد خان افریدی ہیڈن شولڈر اوکے 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 عاشق عوان صاحبہ حسن بیک صاحبہ حسن بیک صاحبہ حسن بیک صاحبہ آپ سے میں جانا چاہوں گا مہوش حیات بیوٹیفل 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 اوکے اس کے ساتھ نواز شریف صاحب بورڈ لیڈر بولڈ لیڈر بلاول ینگ لیڈر شیخ رشید بہت بہت اینجاب موسیقی بہت سیخ منظر بہت نواز بیوٹیفل بیوٹی اوک دیلیجنڈری دیلیجنڈری چاہت فتا علی خان صاحب شاہت موتیلی خان کے بارے میں نہ پوچھی سر آپ کے ذن میں کیا خیال آتا ہے جب آپ ان کا گانا سنتے ہیں اور ان کی جو انٹریورٹ ہوتا ہے اسلام علیکم اس کے بات کیا ذن میں آتا ہے میں سنتا ہی نہیں ان کو کیونکہ ان کو سنتا ہو تو میرے اپنے سوٹے ہیں لیکن اپید ابھی تک آپ لوگوں نے وہ فیمس لائن ان کے ڈسکس نہیں کی کونسی باتا ہے جو نے کہا تھا کہ لڑکیاں میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں اور میں مجھے خوابتا ہوں تو وہ آپ ان کو بتائیں تھا کہ ان میں کرزما پیدا آپ کو بھی ان سے کلاسز لینی کی ضرورت ہے آپ گلا کر رہے تھے اور حسن بیک صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ کچھ ٹپس آپ کو دیجئے تو میرے خال سے جو ایسے لیجنڈری لوگ سوشل میڈیا پر موجود ہیں جو فری میں اپنے گیاں باند رہے ہیں سایما میں سنگنگ کے سائیڈ پر نہیں جا رہا چلی جی کیا ہے ہمارے پاس آگے اس کے ساتھ ہی جناب اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے ان سب لوگوں نے بھی گھر پر جانا ہے گوشت باندنے جانا ہے گوشت کھانے جانا ہے ویسے بھی آپ کو پتے ہیں ناسف صاحب کا موٹ کتنا ہو پر کچھ بلایا پھلایا نہیں تو میرے خیال سے اب ہم ان کا اب ان کے گھر بھیجیں گے جائیں کھائیں اچھا یہ سوچ کے آئے ہوئے تھے ان کو میں نے بے بولا واتا کہ آپ کو تکے شکے کچھ یہاں پر نمکین شمکین آپ نے یہ بہلا فسلا کی بلایا ہے تو یہ آتر ٹائم توڑی دیتے ہیں آپ کے ساتھ وہی وعدہ ہوا جو عوام کے ساتھ ہوتا ہے یہاں پہ اور وہ وعدے کبھی پورے نہیں ہوتے وعدے کون سے قرآن و عدیس ہیں تو جاتے جاتے میرے خیال سے ہم سب اس عید کی مناسبت سے جو بھی آپ کا میسیج ہے آپ دینا چاہیں ان ایسیریس نوٹ آپ پلیز جی میسیج تو یہی ہے کہ جیسا کہ عید قربان ہے قربانی دیجئے اور ساتھی ساتھ اپنے ہمارے اندر جو ایگو ہے ہماری جو غصے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا حسد ہوتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی میں کہتا ہوں کہ ہم بہت کچھ بن جائیں لیکن ہمارے اندر یہ چیز ہوتی ہے تو اس کو کسی نہ کسی طرح سے ختم کریں اس کو بھی قربان کریں اور زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں جو موجودہ حالات ہیں اس پر ہم لوگ سب کو کہہ رہے ہوتے کہ ہمارے اوپر یہ حکمران مسلط ہے یہ مسلط ہے اس نے غلط کر دیا اصل میں ہم خود کو دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم ہوت کیا ہیں تو ڈیفنیٹلی آپ کے اوپر اسی طرح کے حکمران مسلط کیے جائیں گے جیسے آپ خود ہوں گے تو ہم سب کو خود کو ٹھیک کرنا چاہیے بلکل بلکل دیکھئے پیغام تو کسی اس کو دینا چاہیے جو اس مد سب کے اور میں تو ایک طالب میں ایک درخواست کر سکتا ہوں کہ گوشت کو فریزر میں مت رہے گوشت کو فریزر میں مت رہے جن کا حق ہے ان تک پہنچیں بہت خوب بہت خوب میرا تو یوت کے لیے میسج ہوگا کہ وہ ایک ان کی پاکستان کو بہت ضرورت ہے انہیں چاہیے کہ وہ پاکستان سے جو باہر جا رہے ہیں لائنے لگی ہوئی ہیں وہ اس قربانی کے جذبے کے طاحت کہ ہم نے اس پاکستان کو بہتر کرنا ہے پاکستان کے لیے کچھ کریں اور وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں بہت خوب بہت خوب بس میرا بھی یہ میسج ہے کہ جو ہم لوگوں نے آج کل طرز بنا لی ہے چاہے پولیٹکس اٹھائیں چاہے ایک نومی اٹھائیں ہر ایک اس کے اندر سے کہیں نہ کئی تنقیدی روائیہ اور تنقیدی باتیں ہی کرتا رہتا ہے اس کو چھوڑ کے ہر چیز میں پوزیٹیو دیکھنا شروع کریں اور آپ دیکھیں گے کہ پوزیٹیوٹی اور خوش آئین دی ہی آپ کی اٹھائیں بہت خوبصورت بات کہیں آپ نے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا اس لئے کیا ہمارے معزز میں بنانے جو باتتی کی ایت کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ آج کل کے دور میں کیونکہ ایک بہت بڑی ٹینشن چل رہے ہیں غربت بہت زیادہ ہے اور اس وقت جو انفلیشن کی رشو ہے ساتھی ساتھ پولیٹیکل کنڈیشن جو ہے اس کی ویسے بھی عوام کافی پریشان ہے تو جو بھی آپ کو موقع مل رہا ہے اس میں آپ اپنی ذنی کو پوری طریقے سے جنی کی عادت ڈالنے ہیں کوشش کریں کہ خود کو بھی جنی کے موقع فرام کریں اور دوسروں کے لیے بھی پروائیڈ کریں ہم اکثر جس طریقے سے عظمہ نے بات کی کہ ہم تنقید کی جانب زیادہ بڑھتے ہیں تو کسی کے ہم اصلاح کی کوشش کم ہی کرتے ہیں ایسا ہی ہے مرکال میں اچھا مجھے ایک تو میں میسیج دوں گی بلکل اور ایک مجھے آسف صاحب کی بات سے نا ایک لطیفہ زیادہ گیا انہوں نے بڑا ایک بڑا گہرا میسیج دیا بڑے ایک فکریں بھی کہ کوشش کو فریزر میں نہ رکھیں اسی کے اوپر جناب ایک جوگ بناوا ہے کہ ایک صاحب ہے اور ان کا انتقال ہو جاتے ہیں اور جب وہ جاتے ہیں جنت میں تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو قربانی کی تھی اس کا جو بکرا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں جنت میں اور وہ کہتے ہیں کہ تم بیٹھے وے کیوں ہو تم اٹھو اور تم گھومو پیرو میں تم کب سے دیکھوں سب کے بکرے چل رہے ہیں تم بیٹھے وے کہتے ہیں اس لیے کہ میرا ایک تانگ ابھی بھی آپ کے فریزر بھی کہتے ہیں کہ یہ بڑا ایک گہرا میسے جنہوں نے دیا اور اس لیے اگلی تک کا جو سفر ہے اور دوسرا جو میرا میسے جو ہوگا میں بلکل اس چیز کو کہوں گی بڑی پیاری بات آپ نے بھی کی تھی یہ جو ہماری ایگو ہے ایک تو ہمیں اپنی ایگو قربان کرنی ہوتی ہے دوسری یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم لوگ اس دنیا میں کچھ اٹیچ ہو جاتے چیزوں سے اپنی ایگو سے بھی اٹیچ ہو جاتے ہیں تو اللہ کے لیے آپ اپنی کونسی اٹیچمنٹ جو ورلی اٹیچمنٹ ہے ان کو قربان کرنے پہ تیار ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے اور ایک اور بہت چھوٹا سا میسے جیسے یہی ہے کہ جو اید کا موقع ہے آپ اپنے کسی ایسے پیارے کو آج کال کر لیں جس سے آپ کی پورے سال بھر بات دیں یہ بھی ایک سرپرائز ہوگا کیونکہ اید اور یہ موقعیں جو ہوتے ہیں خریشنوں کو جوڑنے کے موقع ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی میرے دوست سائمہ کے دوست عثمہ کے دوست فائضہ کے دوست اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اید پہ مبارک بات کیلئے کالناک کیجئے گا بلائیے گا ہمیں ہم آپ کے مہمان بنیں گے عام مزبان بنیے گا میرے قرمی یہ سب سے بہترین کال ہوگی آپ کے اور میرے دوستوں کو نہیں ہیں میں نے خاص طور پر میں نے انٹینشنلی میں نے انٹینشنلی عصر احمد صاحب اور حسن بیگ صاحب کو نکال دیا وجہ یہ کہ میں بکرا پورا خود یہاں پہ سٹوڈیو میں لے کے آگے یہ میں نے بھی داد ہوئے ہیں عوام نے بھی کیا یہ بات کیا میں سے پیدا جائے میسیج ہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک دوستے کی ہلپ کریں اور جس طرح عید پہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہلپ کرنی چاہے گریب ہوں اسی طرح انگل آپ ترور آؤٹ دے ہیئر ہلپ کریں گے تو بہت خوب بہت خوب مجھے آپ اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کے اختتاب میں منید سے کہیں گے کچھا سا گانا سنائے آپ سب کو ہم سب کی طرف سے بہت 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 بڑی اید مبارک جی سب بہت خوب مجھے 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 مباشل پروگرام کےام جی اگل اس مجھے CRA بھم سکتا جی بھم موسیقی 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 موسیقی